آگے سبق دیکھئے دونوں کا معنی ہے پورا کرنا تکمیل تک پہنچانا پورا کرنا منایا منایا جمع ہے منیتن کی اور منیت موت کو کہتے ہیں سم اصدر اصدر یستر اصدار کا معنی ہے پانی پلا کر حیوان کو واپس لانا گزشتہ شیر میں کیا آیا تھا اور ادا اور ادا کا کیا معنی ہے حیوان کو پانی پر لانا اور اصدر اس کی ضد ہے یعنی حیوان کو پانی پلا کر واپس لے جانا اِلَا قَلَا اِن قَلَا اُن گھاس کو کہتے ہیں بھئی گھاس مستوبل مستوبل یہ وَبِیل سے ہے بھئی وَبِیل سے اور وَبِیل کا معنی ہے سخت سخت اور اسی طرح وَبِیل کا معنی ہے نقصاندے چراغہ یعنی اچھی چراغہ جس کا سبزہ حیوانات کو نقصان دیتا ہے اس کو وَبِیل کہتے ہیں تو اِسْتَوْبَلَا یَسْتَوْبِلُ استیبال کا معنی ہے کہ کسی چیز کو وَبِیل پانا اِسْتَوْبَلَا کا کیا معنی ہے؟ وَبِیل پانا وَبِیل کا معنی ہے میں نے بیان کر دیا سخت یہ اسی طرح نقصاندے جو چراغہ ہو تو اِسْتَوْبَلَا کا معنی ہے چراغہ کو نقصاندے پانا تو مُسْتَوْبَلِ اس میں مفعول ہے جس کو نقصاندے پایا گیا مُتَوَخْم یہ کتابت کی غلطی ہے مُتَوَخْم نہیں ہے بھئی یہ مُتَوَخْم ہے خواہ پر زبر ہونا چاہیے شد اور زبر مُتَوَخْم یہ وَخِين سے ہے بھئی وَخِين تَعَامٌ وَخِيمٌ عربی میں ایسے کھانے کو کہتے ہیں جو حضم نہ ہو یا دیر سے حضم ہو یا ایسا کھانا جو طبیعت کے موافق نہ ہو یا یوں کہیں جو کھانا نقصاندے ہو اس کو کیا کہتے ہیں وَبِيل تَعَامٌ وَبِيلٌ اور اسی سے تَوَخْم کا معنی ہے کسی کھانے کو کھانے کو وَخِيم سَمَجْنَا وَخِيم پَانا تَوَخْم کا کیا معنی ہے؟ کھانے کو وَخِيم سَمَجْنَا وَخِيم پَانا تو متوخم اسی سے اس میں مفہول آیا وہ کھانا جس کو کیا پایا جائے؟ وَخِيم پَانا جائے جو نقصاندے ہو ناقابل حضم ہو طبیعت کے موافق نہ ہو الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے؟ فَقَضَّوْ مَنَایَا بَيْنَهُمْ تو انہوں نے پورا کیا منایا موتوں کو اموات کو بَيْنَهُمْ آپس میں ان لشکروں نے ان قبیلے والوں نے آپس میں موتوں کو پورا کیا کیا معنی موتوں کو پورا کیا؟ یعنی بھئی معنی یہ ہے کہ خوب قتل و قتال کیا سال ہا سال تک ان کے درمیان جنگ رہی تو انہوں نے خوب قتل و قتال کیا یعنی موتوں کو خوب اچھی طرح پورا کیا معنی سمجھ میں آگیا؟ فَقَضَّوْ مَنَایَا بَيْنَهُمْ تو انہوں نے موتوں کو خوب پورا کیا یعنی خوب قتل و قتال کیا سُمَّا أَسْدَرُو پھر وہ حیوانات کو اپنے اونٹوں کو واپس لائے پانی پیلا کر اِلَا قَلْا اِن کس کی طرف؟ ایسی گھاس کی طرف مستوبلن جو جو نقصان دے تھی متوخمی اور طبیعت کے موافق نہیں تھی بھئی مانا سمجھ میں آرہا ہے؟ بھئی گزشتہ سبق میں آیا تھا ذرا پچھلے شیر پہ نظر رکھیں رَعَوْ زِمْعَهُمْ حَتَّى اِذَا تَمَّ اَوْرَدُو رَعَوْ زِمْعَهُمْ انہوں نے اپنے حیوانات کو چرایا زِمْعَهُمْ دو پانی کی باریوں کے دو پانی پیلانے کے درمیان کا جو وقت ہے اتنی مقدار اپنے حیوانات کو چرایا حَتَّى اِذَا تَمَّ یہاں تک کہ جب وہ وقت پورا ہو گیا عَوْرَدُ غِمَارًا تو وہ اپنے حیوانات کو لائے غِمَارًا غِمَار کہتے ہیں ماہِ کثیر کو یعنی زیادہ پانی زیادہ پانی تو پھر وہ اپنے حیوانات کو ماہِ کثیر پر لے کر آئے ماہِ کثیر پر اور ماہِ کثیر پر لانا یہ کنایا ہے پانی کے پاس حیوان کو لانا یہ کنایا ہے جنگ کرنے سے پانی پیلانے کے لئے خیوان کو لانا اس کو کنایا بنایا کس چیز سے جنگ کرنے سے یعنی پہلے پانی پیلایا یعنی خوب جنگ کی پھر درمیان میں کھوڑا وقفہ کیا اور پھر دوبارہ پانی پیلانے کے لئے مائے کثیر پر خیوان کو لائے یعنی دوبارہ جنگ کے لئے کیا ہو گئے آمادہ ہو گئے مانا سمجھ میں آ رہا ہے اور تفرہ وہ ایسا کثیر پانی تفرہ جو پھٹ رہا تھا یا پھٹ گیا تھا بِالسِلَاحِ وَبِالْدَمِ اصلحے اور خون کی وجہ سے دم سے مراد خون سے مراد ہے خون کا بہانہ خون بہانہ یعنی خوب قتل و قتال دم سے کیا مراد ہے خوب قتل رعاو زمعہم انہوں نے اپنے حیوانات کو دو پانی پلانے کے وقت کے درمیان کے برابر چھرایا حتی ازا تمہ یہاں تک کہ جب وہ وقت پورا ہو گیا او ردو غیمارا تو وہ اپنے اونٹوں کو لے کر آئے ایسے کثیر پانی پر تفرہ جو پھٹ رہا تھا بِالسِلَاحِ اصلحے کی وجہ سے وَبِالْدَمِ اور قتل و قتال کی وجہ سے تو یہ پانی پر لانا کنایا ہے کس سے جنگ سے اب اسی کو آگے ذکر کر رہے ہیں فَقَزَّوْ مَنَایَا بَيْنَهُمْ تو انہوں نے آپس میں خوب قتل و قتال انہوں نے آپس میں اموات کو آپس میں موتوں کو پورا کیا یعنی خوب قتل و قتال کیا سُمَّ أَسْدَرُوْا پھر وہ پانی پلا کر اونٹوں کو واپس لے گئے ادھر دیکھئے پہلے پانی پر لے کر آئے خوب جنگ کی پھر چراغاہ میں لے گئے پھر دوبارہ جنگ کیلئے آمادہ ہوئے پانی پر لائے اب یہ وہ پہلے پانی پر جو لائے تھے نا اس کا ذکر ہو رہا ہے پہلی دفعہ جب پانی پر لائے تھے پھر درمیان میں جو وقفہ آیا تو یہ وقفے میں حیوانات کو وہ کہاں لے گئے تھے چراغاہوں کی طرف اسی کو ذکر کر رہے ہیں فقضو انہوں نے موتوں کو پورا کیا یعنی خوب قتل و قتال کیا پہلی مرتبہ ثُم مَأَسْذَرُ پھر پھر اپنے حیوانات کو کہاں لے گئے اِلَا قَلَئِن کس کی طرف گھاس کی طرف اور وہ گھاس کیسی تھی مُسْتَوْبَلِن مُتَوَخَّمِ وہ نقصاندے تھی اور طبیعت کے موافق نہیں تھی بھئی طبیعت کے موافق نہیں تھی معنی یہ ہے ایسی گھاس جو نقصاندے ہیں اور طبیعت کے موافق نہیں ہیں اس کی طرف لے گئے حیوانات کو یہ کنائہ ہے دوبارہ جنگ کے لئے تیاری سے مراد کیا ہے وہ کیا کر رہے تھے دوبارہ جنگ کے لئے یہ درمیان میں کچھ وقفہ بھی آیا پھر دوبارہ جنگ کے لئے تیار ہوئے یا نہیں تو یہ جو درمیان میں آیا کوئی یہ بھی وہ جنگ کی تیاری کے اندر مصروف تھے اور جنگ کی تیاری میں مصروف ہونا اتنے زیادہ نقصانات اٹھانے کے بعد یہ پسندیدہ ہے یا نا پسندیدہ ہے یہ ظاہر سی بات ہے یہ نا پسندیدہ ہے ابھی تم نے اتنے سال جنگ کی ہے تمہارے خاندان کے خاندان اجڑ گئے تمہارے سارے بڑے چلے گئے پھر دوبارہ تم کس کی تیاری کر رہے ہو جنگ کی تیاری کر رہے ہو تو معلوم ہوا یہ جو درمیان میں تھوڑا وقفہ بھی آیا یہ جو چراغہ میں حیوان کو لے کر بھی آئے یہ کس قسم کی چراغہ تھی یہ جو تیاری تھی پسندیدہ تھی یا سخت نا پسندیدہ تھی سخت نا پسندیدہ تھی تو اس کو تعدیر کیا کس کے ساتھ نقصان دے اور ناقابل حضم گھاس کے ساتھ یعنی اس کی طرف خیوانات کو لائے معنی سمجھ بھی آ رہے کہ نہیں یہ جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے یہ حیوانات کو یعنی کہاں پر لے کر آئے چراغہ میں اور اس دوران وہ کیا کر رہے تھے تیاری کر رہے تھے وہ نا پسندیدہ ہے تو معنی تو گویا اس چراغہ کو اور اس کی گھاس کو کیا قرار دے دیا نقصان دے اور نا قابل حضم قرار دیا کہ درمیان میں جو پانی سے ہیوانات کو واپس بھی لائے تو ایسی چراغہ میں لے کر آئے جو نقصان دے تھی اور نا قابل حضم تھی معنی سمجھ میں آگیا جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ ہیوانات کو پھر چراغہ میں لے کر آئے ایسی چراغہ جو نقصان دے تھی اور نا قابل حضم تھی اس سے مراد یہ ہے کہ اس خوب قتل و قتال کے بعد افسولہ کی بات چیز چل رہی ہے اب دیتیں وصول کر رہے ہیں اور مال حاصل ہو رہا ہے لیکن یہ مال پسندیدہ نہیں کیونکہ اپنے کتنے ہی قیمتی لوگ چلے گئے ان کے بدلے میں یہ مال لے رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا اور پاکیزہ مال نہیں ہے بھئی بڑے ہی نقصانات کے بعد ملا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اب اس صورت میں اس نقصاندے گھاس اور ناقابل حضم گھاس سے کیا مراد ہے وہ جو دیتیں لے رہے ہیں اپنے مقصولین کی اور یقینا وہ کوئی پسندیدہ مال نہیں اچھے طریقے سے ہاتھ میں نہیں آیا مانا سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے بھئی لَعَمْرُكَ مَا جَرَّتَ عَلَيْهِمْ رِمَاحُهُمْ دَمَبْنِ نَحِيكٍ اَوْ قَتِي لِلْمُسَلَّمِ لَعَمْرُكَ یہ ابھی چند اشار پہلے گزرا تھا بھئی لَعَمْرِ لَعَمْرِ لَنِعْمَلْ حَيُّ جَرَّ عَلَيْهِمُ مِمَا لَا یُعَاتِهِمْ حُسَيْنُ ابن زمزمی اور میں نے بتلایا تھا یہ کلام عارض نے اس طرح عام استعمال کیا جاتا ہے عمر کی قسم اٹھائی جاتی ہے کلام کو حسین بنانے کے لئے عمر کسے کہتے ہیں اور اسی پر اسی کے قسم اٹھاتے ہیں تو قسم کے اندر پھر عمر میں آئین پر زمہ کے بجائے فتحہ پڑھتے ہیں تخفیف کے لئے لَعَمْرِ سمجھ میں آیا بھئی اور یہاں پر کیا ہے لَعَمْرُ کا میں کس کی قسم کھاتا ہوں تیرے عمر کے لئے تیرے زندگی کے میں قسم کھاتا ہوں مَا جَرَّتْ عَلَيْهِمْ جَرَّ عَلَيْهِمُ بِمَا لَا يُعَاتِهِمْ حُسَيْنُ ابن الزمزمی جَرَّ عَلَيْهِمْ کا معنی میں نے کیا بتلایا تھا کسی کے خلاف جنایت کرنا کسی کے خلاف جرم کا ارتکاب کرنا ریماخ بھئی نیزوں کو کہتے ہیں بھئی نیزے تو ریمح جمع ہے رمحن کی نیزے کو کہتے ہیں دمبنی نحیک ابنِ نحیک یہ آدمی کا نام ہے بھئی نحیک کا بیٹا او قتیل قتیل بمانے مقتول کے ہے بھئی مسلم مسلم یہ جگہ کا نام ہے لَعَمْرُكَ مَا جَرَّتْ عَلَيْهِمْ رِمَاحُهُمْ دَمَبْنِ نَحیکٍ او قتیل المسلمی یہ اب دوبارہ شاید ان سرداروں کی تاریخ کر رہا ہے جنہوں نے اس جنگ کو ختم کیا لَعَمْرُكَ تیری زندگی کی قسم مَا جَرَّتْ عَلَيْهِمْ رِمَاحُهُمْ نہیں جرم کیا ان کے خلاف رِمَاحُهُمْ ان کے نیزوں نے سوچھو ہے ان کے نیزوں نے یعنی یہ جو دو سردار جنایتیں ادا کر رہے ہیں ان کے نیزوں نے ان کے خلاف جن کو وہ دیتیں دے رہے ہیں یہ جو دو سردار ہیں کیا یہ جنگوں میں شریک تھے انہوں نے کوئی جنایت کی ہے کوئی جنایت نہیں کی تو ان کے نیزوں نے ان کے خلاف کوئی جنایت نہیں کی لیکن پھر بھی یہ کیا کر رہے ہیں ان کی دیتیں ادا کر لَعَمْرُكَ تیری زندگی کی قسم مَا جَرَّتْ عَلَيْهِمْ مَا خَوْهُمُ مَا خَوْہُمْ نہیں کی کی مَا خَوْہُمْ نَعْهُمْ ان سرے کے نیزوں نہیں یعنی یہ جو دو سردار ہیں اور جو ان کے معاونین ہیں انہوں نے ان کے خلاف کوئی جنایت نہیں کی اچھا جنایت نہیں کی کس چیز کی دم ابن نحیق ابن نحیق کے بیتے کے خون کی اور قتیل المسلمی یہ قتیل کہتا ہے ابن نحیق پر اے دم قتیل المسلمی مقام مسلم کے مقتول کے خون کی ان لوگوں نے جنایت نہیں کی کس چیز کی جنایت نہیں کی نحیق کے بیتے کے خون کی جنایت بھی انہوں نے نہیں کی اور مقام مسلم میں جو مقتول ہوا تھا اس مقتول کے خون کی جنایت بھی ان کے نیزوں نے نہیں کی معنی سمجھ میں آ گیا لَعَمْرُكَ مَا جَرَّتْ عَلَيْهِمْ رِمَاحُهُمْ دَمَبْنِ نَحیقٍ او قتیل المسلمی تیری عمر کی قسم نہیں جنایت کی ان کے خلاف ان کے نیزوں نے ابن نحیق کے قتل کی اور نہ مقام مسلم کے مقتول کے خون کی وَلَا شَارَقَتْ فِي الْمَوْتِ فِي دَمِنَوْفَلٍ وَلَا وَحَبٍ مِّنْهَا وَلَبْنِ الْمُخَزَّمِينَ شارقہ یو شارقوں کے معنی شریک ہونا اور شارقت ہی از امیر راجے ہے پیچھے جو ریماخ کا ذکر آیا تھا ریماخ جمع ہے اور جمع بطاویل جماعت ان کس کے حکم میں ہے واحد مؤنس کے حکم میں تو ہی از امیر راجے کی اور وہ نیزے شریک نہیں ہیں فِي الْمَوْتِ اچھا تو یہ دمِ نوفل نوفل بھی ایک آدمی کا نام بھئی وَلَا وَحَبٍ مِّنْهَا وَحَبٍ بھی آدمی کا نام وَلَبْنِ الْمُخَزَّمِينَ اور مخزم یہ بھی آدمی کا نام ہے بھئی وَلَا شَارَقَتْ فِي الْمَوْتِ اَرْغْنِيزِ یہ نیزے شریک نہیں ہوئے فِي الْمَوْتِ مَوْتْ مِنْ فِي دَمِي نَوْفَلٍ نَوْفَلْ کے خون میں وَلَا وَحَبٍ مِّنْهَا اور نہ جو وَحَب تھا مِّنْهَا ان میں سے ہاں زمیر پھر پیچھے یہ جو مقتولین کا ذکر چل رہا ہے بھئی یہ وقتولین اور جمع بتاویل جمعات ان کس کے حکم میں ہے وَحِب مَوْتِ مِنْهَا ہا زمیر ان کی طرف راجے کی مِنْهَا اور بعض نسخوں میں ہیں مِنْهُم بھئی مِنْهُم کیونکہ یہ جمع ہے تو ہم زمیر بھی لٹا سکتے ہیں اور وَحِب مُنْهَا وَلَا وَحَبٍ مِّنْهَا اور نہ جو وَحَب تھا ان میں سے وَلَبْنِ الْمُخَزَّمِ اور نہ جو ابنِ مُخَزَّم تھا یعنی یہ جو ان لوگوں کے نیزے نوفل کی خون میں بھی شریک نہیں ہوئے موت میں وَلَا وَحَبٍ مِّنْهَا اور نہ جو وَحَب تھا ان میں سے اس کے خون میں بھی شریک نہیں ہوئے وَلَبْنِ الْمُخَزَّمِ اور ابنِ مُخَزَّم کے خون میں بھی یہ شریک نہیں ہوئے مانا سمجھ میں آرہا ہے یہ کس کی بات چل رہی ہے جنہوں نے دیتیں ادا کی وہ جو دو سردار ہیں اور ان کے معاونین ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے نیزوں نے یہ جو دیتیں ادا کر رہے ہیں جن لوگوں کو ان کے خلاف انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا پھر بھی یہ دیتیں ادا کر رہے ہیں مانا سمجھ میں آگیا یہ بازے شارحین نے یہ مانا کیا توجہ ہے جبکہ بازے شارحین فرماتے ہیں توجہ ہے ادھر بازے شارحین فرماتے ہیں کہ یہ جو افراد ذکر ہوئے ابنِ نحیق مقامِ مسلم میں مقتول جو شخص ہوا جس کو قتل کیا گیا نوفل وحب اور ابنِ مخزم وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس جنگ سے پہلے مارے گئے تھے ایک تو یہ جنگ ہوئی نا ان میں تیس چالیس سال تھا سوجہ ہے ایک اس جنگ سے کچھ لوگ پہلے بھی کسی لڑائی وغیرہ میں کوئی جھگڑا ہو گیا یا کچھ مارے گئے تھے تو ان کی دیتیں بھی یہ قبیلہ عبس والے اب وصول کر رہے ہیں بھئی دیتیں وصول کرنی ہے تو صرف ان کی وصول کرو نا یہ جو جنگ ہوئی جنگ کے اندر جتنے افراد مارے گئے کیا کرو ٹھیک ہے آپ ان کی دیتیں وصول کریں کہ ہمارے اتنے افراد اس جنگ میں مارے گئے دیتیں دینی پڑیں گے وہ جنگ سے پہلے جو لوگ مارے گئے تھے کسی لڑائی وغیرہ میں وہ کہتے ہیں ہمیں ان کی دیتیں میں تم اب عدا کرو گے مانا سمجھ میں آ گیا ان کی دیتیں بھی عدا کرو گے اور یہ سارے افراد وہ جنگ سے پہلے مارے گئے تھے کسی لڑائی میں کسی سے جھگڑا ہو گیا تو اسی زبیان اور عبت میں کسی ایک دو آدمیوں میں کبھی جھگڑا ہو گیا قتل کر لیا تو ان کی بھی دیتیں یہ مانگ رہے ہیں تو یہ جو شاید کہہ رہا ہے کہ ان کے نیزوں نے ان کے خلاف جنایت نہیں کی توجہ ہے پہلے کیا کہا تھا یہ نیزے کس کے نیزے مراد ہیں وہ صلح کروانے والے ان کے نیزوں نے کوئی جنایت نہیں کی لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں دیتیں اب مانا ہے قبیلہ زبیان کی جو موجودہ لوگ ہیں قوم زبیان کی جو موجودہ لوگ ہیں جن پر یہ قبیلہ عبت والے دیتیں ڈال رہے ہیں اور کن لوگوں کی دیتیں ڈال رہے ہیں ان لوگوں کی جو اس جنگ سے پہلے مارے گئے تھے حالانکہ ان لوگوں کے نیزوں نے تو ان کا خون نہیں بہایا بات سمجھ میں آگئی تو اب اس صورت میں اسی قبیلہ زبیان کی جنگ و عام لوگ مراد ہیں جو جنگ میں بھی شریک تھے لیکن بارال ان لوگوں کے قتل میں تو یہ شریک نہیں تھے مانا سمجھ میں آگیا تو دونوں معانی شارفین نے کیے ہیں دوبارہ دیکھ لیجئے اب ترجمہ وہ کیجئے یہ قبیلہ زبیان والے ہی مراد ہیں لَعَمْرُكَ مَا جَرَّتَ عَلَيْهِمْ رِمَاحُهُمْ دَمَبْنِ نَحِيكِنْ اَوْ قَتِي لِلْمُسَلَّمِي تیری عمر کی قسم جنایت نہیں کی ان کے نیزوں نے ان لوگوں کے خلاف دَمَبْنِ نَحِيكِنْ اَوْ قَتِي لِلْمُسَلَّمِي ابنِ نَحِيكِ خون کے اندر اور مقامِ مسلم کے مقتول کے خون میں وَلَا شَارَقَتْ فِي الْمَوْتِ فِي دَمِنَوْفَلِنْ وَلَا وَحَبٍ مِّنْهَا وَلَا وَحَبٍ مِّنْهَا اور نہ وحب کے خون میں مِنْهَا ان میں سے وَلَا بْنِ الْمُخَزَّمِي اور نہ ابنِ مُخَزَّم کے خون میں معنی سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے فَقُلَّنْ آرَاہُمْ أَصْبَحُوا يَعْقِلُونَهُ صَحِيحَاتِ مَالٍ طَالِعَاتٍ بِمَخْرِمِ فَقُلَّنْ یہ لام پر شد بھی ہونا چاہیے بھئی شد اور تنمیم فَقُلَّنْ یاد رکھئے یہ کلو جو ہے نا کلو یہ مضافلے چاہتا ہے کل کا معنی ہے سارے کیا چیز سارے آگے مضافلے چاہیے کلو ہم وہ سارے کے سارے تو کل کا کیا معنی ہے سارے یا کل استعمال ہوتا ہے ہر ایک کے لیے بھئی کس کا ہر ایک آگے مضافلے چاہیے کلو واحد ان میں سے ہرے لیکن کبھی کبھار یوں کرتے ہیں کہ اس کے مضافلے کو حضف کر دیتے ہیں اور اس کے عیوض اس پر تنوین لے آتے ہیں جیسے یہاں پر ہے فَقُلَّنْ عبارت سمجھ میں آرہی ہے تو یہ تنوین عیوض ہے کس سے مضافلے یہ ضابطہ یاد رکھیں یہ جگہ جگہ آپ کو عبارتوں میں کام آئے گا جہاں بھی کلو کے لفظ پر تنوین آجائے آپ سمجھ جائیں کہ یہ تنوین عیوض ہے مضافلے کی بھئی عرآہم عرآہیوری کا معنی دیکھنا اصبح اصبح یصبح افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہاں یہ سوارہ کے معنی میں ہے ہو جانا سوارہ یاقلونہو عقل یاقلو کے معنی ہوتے ہیں دیت ادا کرنا اور یاقلونہو یہاں ضمیر پیچھے جو مقتولین آئے جن کے نام ذکر ہوئے ان کی طرف راجے ہیں وہ مراد ہیں یاقلونہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی دیت ادا کر رہے ہیں اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یاقلونہو کہ آخر میں تو حاضمیر واحد مذکر کی ہے اور جو مقتولین ہیں وہ تو جامع ہے تو جواب یہ کہ یاقلونہو کی حاضمیر جو پیچھے آیا نا فَكُلَّن اس کو راجے اور کُلَّن اصل میں کیا ہے کُلَّ وَاحِدٍ ہر ایک ان میں سے ہر ایک تو یاقلونہو ان میں سے ہر ایک کی وہ دیت ادا کر رہے ہیں تو یہ حاضمیر جو ہے یاقلونہو کہ آخر میں جو حاضمیر ہے یہ فَكُلَّ وَاحِدٍ کو راجے ہے بات سمجھ میں آگئے اور کُل تو مزاق ہے اور وَاحِد آگے وہ تو مفرد ہے تو مفرد کی ضمیر لٹا دیں صحیحاتِ مَالٍ صحیحاتِ مَال سے عُمدہ مَال مراد ہے صحیح مَال یعنی عُمدہ اور اعلا مَال طالعاتِ طالعات طلاعا يطلعو کا معنی ہے طلو ہونا طلاعاتِ الشمس سورج طلو ہوا اور اسی طرح طلاعا يطلعو کا معنی ہے پہاڑ پر چڑھنا کسی چیز پر چڑھنا طلاعا يطلعو مَخْرِم مَخْرِم کہتے ہیں پہاڑ یا ریت میں جو راستہ ہو اس کو کہتے ہیں مَخْرِم مَخْرِم اسی طرح پہاڑ یا کسی ٹیلے وغیرہ کی کہ اوپر کا جو سر ہے اوپر کی جو چوٹی ہے اس کو بھی مخرم کہتے ہیں مخرم فَكُلَّنْ أَرَاهُمْ أَسْبَحُوا يَاقِلُونَهُ فَكُلَّنْ وہ سارے کے سارے فَكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وہ سارے کے سارے کون سارے کے سارے جو پیچھے مقتولین ذکر ہوئے فَكُلَّنْ یہ سارے کے سارے جو مقتولین ہیں آرَاهُمْ میں ان کو دیکھتا ہوں أَسْبَحُوا کہ وہ ہو گئے ہیں يَاقِلُونَهُ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی دیتیں ادا کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے مقتولین میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی دیتیں ادا کر رہے ہیں حالانکہ وہ تو اس جنگ سے پہلے مارے گئے تھے ان کی دیت تو اس جگہ پر نہیں ہونی چاہیے تھی فَقُلَّنْ عَرَاهُمْ أَسْبَحُوا يَاقِلُونَهُ ان سارے مقصولوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے ہو گئے کہ یہ لوگ ان کی دیتیں ادا کر رہے ہیں دیتیں اور کیا ادا کر رہے ہیں سَخِحَاتِ مَالٍ عُمْدَى قِسَمْكَا مَالٍ تَالِعَاتٍ بِمَخْرِمِي عُمْدَى قِسَمْكَا مَال اور وہ مال کیا ہے تَالِعَاتٍ وہ مال یعنی وہ اونٹ وغیرہ تَالِعَاتٍ بِمَخْرِمِي پہاڑ کے راستے پر چڑھ رہے ہیں بھئے ان اونٹوں کو لے جایا جا رہا ہے ریبڑوں کی صورت میں ادائیگی کے لیے کہاں پر لے جا رہے ہیں پہاڑ کے اندر جو راستہ ہے چڑھائی کی طرف اس راستے پر لے جا رہے ہیں ان سارے مقتولین کی دیتیں ادا کی جا رہی ہیں مانا سمجھ میں آگیا فَكُلَّنْ عَرَاهُمْ أَصْبَحُوا يَاقِلُونَهُ سَحِحَاتِ مَالٍ فَالِعَاتٍ بِمَخْرِمِي پس وہ سارے مقتولین جو ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ ان کی دیتیں ادا کر رہے ہیں عمدہ قسم کا مال فَالِعَاتٍ بِمَخْرِمِي جو پہاڑ کے راستوں میں چڑھ رہے ہیں بلندی کی طرف جا رہے ہیں یعنی ادائیگی کے لیے یافم الناس امرهم ادا پرقت احد اللیالی بِمَوْزَمِي لِحَيِّنْ حِلَالٍ یہ کتابت کی غلطی درست کر لیجئے لِحَيِّنْ یہاں تنوین آئے گی بھئے تنوین لِحَيِّنْ دو زیریں اور یہ حیین موصوف ہے اور حِلَالٍ اس کی صفت ہے بھئے لِحَيِّنْ حِلَالٍ تو لِحَيِّنْ حِلَالٍ یافم الناس امرهم ادا طرقت احد اللیالی بِمَوْزَمِي لِحَيِّنْ حَيِّنْ کہتے ہیں قبیلے کو خِلَال خِلَال جمع ہے خِلَّتُن کی خِلَّتُنْ اور یہ خِلَّتُنْ خلول سے ہے بھئے خلول سے پڑاؤ ڈالنا کہیں پر اترنا نازل ہونا آنا تو خِلَّتُنْ کہتے ہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے یعنی مقیم لوگ جو مقیم لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں خِلَّتُنْ وہ لوگ جو پڑاؤ ڈالے ہوئے ایک جگہ پر مقیم ہوں ان کو خِلَّتُنْ کہتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ خِلَّتُنْ کم از کم دو سو گھر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں تو ان کو خِلَّتُنْ کہتے ہیں بھئے کم از کم کتنے گھر ہوں کم از کم دو سو گھر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں تو ان کو حیلتن کہتے ہیں اور اسی کی جمع ہے خیلال تو اس میں اور بھی کسرت آگئی بھئی لِخَيِّنْ خِلَالٍ تو وہ کیا ہیں مقیم قبیلیں ہیں بھئی مقیم قبیلیں اور اس سے مراد وہ دو سردار جو دیت اپنی جانب سے ادا کر رہے ہیں اور جو ان کے معاونین ہیں وہ قبیل مراد ہیں اس سے یاسمو یاسمو کے معنی حفاظت کرنا امروہم ان کا امر ان کا حکم یا ان کا فیصلہ ازا ترخت ترقہ یترقو کا معنی ہے رات کو آنا رات کو آنا اسی طرح ترقہ یترقو کے معنی ہے دروازہ کھٹ کھٹ آنا دروازہ کھٹ کھٹ آنا تو ترقہ یترقو کا ایک معنی کیا ہے رات کو آنا اور اس کا ایک معنی کیا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آنا اور تارق تارق کا معنی ہے رات کو آنے والا یا دروازہ کھٹ کھٹ آنے والا جیسے ایک شاعر کہتا ہے ترخت البابا حتی کھل متنی ولمہ کھل متنی کھل متنی ترخت البابا شاعر کہتا ہے میں اپنی عشیقہ سے ملنے آیا ترخت البابا تو میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حتی کھل متنی یہاں تک کے کھل متنی کھل الے کے معنی ہے تھکا دینا متن کہتے ہیں کمر کو حتا کلمتنی یہاں تک کہ اس نے میری کمر تھکا دی یعنی مجھے خوب انتظار کروایا حتا کلمتنی یہاں تک کہ اس نے مجھے تھکا دیا ولما کلمتنی اور لیکن جب اس نے میرے ساتھ باتیں کی کلمتنی تو مجھے زخمی کر دیا یعنی میرے دل کو زخمی کر دیا یہ ہے سنات جناس بھئی سنات جناس اسے کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ کلام میں لائیں جن کا تلفظ ایک جیسا ہو اور معانی الگ الگ ہوں دیکھو ترخت الباب حتا کلمتنی ولما کلمتنی کلمتنی تین لفظ ہیں کلمتنی لیکن تینوں کا معنی الگ پہلا کیا ہے کلمتنی 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 ہے اور متنی الگ لیکن بولیں گے تو کٹھا پڑا جائے گا کلمتنی تھکا دینا اور دوسرا ہے کلمتنی کلام کرنا جب اس نے میرے ساتھ کلام کیا اور تیسرا وہی کلمہ اس کا معنی ہے زخمی کر دینا تو اس نے مجھے یعنی میرے دل کو زخمی کر دیا یہ طرح قیط رکو کا معنی میں نے بیان کر دیا اِخْدَلْ لَيَالِ راتوں میں سے کوئی ایک بِمُعْزَمِ یاد رکھئے معظم الشیح کہتے ہیں کسی چیز کا بڑا یا اکثر حصہ معظم الشیح کسی چیز کا بڑا یا اکثر حصہ اسی طرح کوئی اہم یا سنگین معاملہ ہو اس کو بھی معظم کہتے ہیں یعنی کوئی مصیبت وغیرہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں معظم اور یہاں یہ مصیبت کے معنی میں ہے کوئی بڑی مصیبت لِحَيِّنْ حِلَالِ يَعْفِمُ النَّاسَ عَمْرُهُمْ شاعر نے کیا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان سارے مقتولین کی دیتیں ادا کی جا رہی ہیں اندہ قسم کے اونٹ ہیں پہاڑوں کے اندر راستوں پر چڑھ رہے ہیں ان قبیلے والوں کی طرف لے جائے جا رہے ہیں اور یہ سارا مال کس کا ہے لِحَيِّنْ حِلَالِ ایک ایسے قبیلے کا ہے حِلَالِ جو سارے مقیم ہیں ایک ایسے قبیلے کا ہے جو مقیم ہے بھئی آپ جانتے ہیں عرب کے لوگ خانہ بدوش تھے بھئی جہاں کمی پانی اور سبزہ وغیرہ ہوتا وہاں خیمے لگا لیتے کچھ عرصہ قیام کرتے اور جب سبزہ اور پانی وغیرہ ختم ہوتا تو وہاں سے خیمے اکھارتے کسی دوسری جگہ کا رخ کرتے تھے یعنی یوں کہیں مفلس لوگ تھے جو جگہ جگہ مارے مارے پھرتے تھے لیکن یہ جو قبیلے ہیں ان کے بارے میں شاید کیا کہہ رہا ہے لِحَيِّنْ حِلَالِ یہ بڑے مالدار لوگ ہیں یہ مارے مارے پھرنے والے لوگ نہیں ہیں لِحَيِّنْ حِلَالِ یہ مال ایسے قبیلے کا ہے حِلَالِ ان کے وہ مقیم ہیں وہ آسودہ حال ہیں ان کی تمام ضروریات یہیں پوری ہو جاتی ہیں ان کو پانی اور سبزے کی تلاش کے لیے مارا مارا پھرنا نہیں پڑتا بلکہ یہیں پر ان کے لیے سارے اسباب موجود ہیں انہیں خوب مالدار لوگ ہیں مانا سمجھ میں آیا حَيِّنْ حِلَالِ حَيِّنْ ہے موصوف حِلَالٍ اس کی صفتِ اول ہے اور یعصم النَّاسَ نقرہ کے بعد فیل آیا تو یہ بھی اس کی صفت بنے گا تو یہ صفتِ ثانی ہے وہ مال ایسے مقیم قبیلے کا ہے یعصم النَّاسَ یہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اَمْرُهُمْ ان کا فیصلہ ان کا فیصلہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے کب؟ اِذَا طَرَقَتْ اِخْدَ اللَّيَالِ جَبْ كُئِ ایک رات آجائے بِمُعْزَمِي کس کے ساتھ؟ کسی بڑی مصیبت کے ساتھ یہ ایسے لوگ ہیں بیتاریف کر رہے شائر ان لوگوں کی جنہوں نے دیتیں ادا کر دیں اپنی طرف سے حالان کے ان کے ذمہ نہیں بنتا تھا اور کہتا ہے یہ ایسے مقیم قبیلے والے ہیں یعنی بڑے آسودہ حال ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب لوگوں پر کوئی آفت آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ ان کے پاس پناہ کے لیے آتے ہیں ان کا فیصلہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جیسے اس جنگ کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ اس جنگ کو ختم کر کے لوگوں کو بچا لیا بھئی لوگوں کی حفاظت کی لحیین حیلالین یہ مال جو ہے ایسے مقیم قبیلے کا ہے یعصم الناس امرهم کہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے امرهم ان کا فیصلہ اذا ترقت اخدال لیالی ترقہ کا کیا معنی تھا؟ رات کو آنا رات کا تو خود ذکر آ رہے تو یہاں ترقہ کا معنی صرف کر لیں آنا اذا ترقت اخدال لیالی جب آ جائے راتوں میں سے کوئی ایک رات بی معظمی کس کے ساتھ کسی بڑی مصیبت کے ساتھ تو یہ بات کو بمانے معاہ کے لیے جب کوئی ایک رات آ جائے معہ معظمی کس کے ساتھ کسی بڑی مصیبت کے ساتھ یا یہ بات تعدیہ کیلئے بنا لیں آپ جانتے ہیں کبھی فعل کو متعدی بنانے کیلئے بال آتے ہیں جیسے زحبہ کا معنی جانا اور زحبہ بھی ہی کا معنی لے جانا جب لے آئے کوئی ایک رات کسی بڑی مصیبت کو جب کوئی رات کسی بڑی مصیبت کو لے آئے تو یہ ایسا قبیلہ ہے کہ ان کا فیصلہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے لوگ ان کے پاس پناہ حاصل کرتے ہیں معنی سمجھ میں آگیا لِحَيِّن حِلَالٍ يَعْسِمُ النَّاسَ أَمْرُهُمْ اِذَا تَرَقَتْ اِحْدَ اللَّهِ عَلِي بِمُعْزَمِي یہ مال جو ہے ایسے مقیم قبیلے کا ہے یعنی ایسے آسودہ حال قبیلے کا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے ان کا فیصلہ اِذَا تَرَقَتْ اِحْدَ اللَّهِ عَلِي بِمُعْزَمِي جب کوئی ایک رات لے آئے کوئی بڑی مصیبت مصیبت کے ساتھ رات کو ذکر کیا ہے بالخصوص کیونکہ رات کے اندر بھی ہر طرف تاریکی اچھائی ہوتی ہے اور انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اسی طرح مصیبت بھی کیا ہے انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو اس لیے مصیبت کے ساتھ رات کو ذکر کیا کہ رات کی مناسبت ہے تکلیف کے ساتھ مانا سمجھ میں آ گیا تو جیسے رات کے اندر تاریکی ہوتی ہے اور تاریکی بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں اس لیے مصیبت کے ساتھ کس کو ذکر کیا رات کو ذکر کیا تو یہ حی خیلال سے کون سے قبیل مراد ہیں وہ جو دو سردار جنہوں نے دیتیں ادا کی تھی اپنی طرف سے اپنی طرف سے جو دیتیں جنہوں نے ادا کی تھی وہ مکنون کے قبیل مراد ہیں کہ یہ بڑے زبردست لوگ ہیں اور لوگ مالدار ہیں آسودہ حال ہیں اور لوگ مصیبت کے وقت ان کے پاس پناہ پکڑتے ہیں چلیے بس بھائی ہاتھ اول مرام اللہ علم بن حقیقت تھی کلام